بجٹ کے بارے میں بتائیے کہ بہت چیلنجز ہیں بہت ڈسپائٹ اس کے باوجود روپیہ بھی گر رہا ہے تو کیسے اس کو کوپ کریں گی آپ نے سائز بجٹ کو وندیرہ کیوں ہو گیا جس طرح باقی ملک جو ہے وہ اس کے ساتھ جو بھی دوارہ کرے گا دیفنس بھی اسی طرح دوارہ کرے گی دیفنس جو ہے وہ حضرت نہیں ہے مشکلات جو ہیں باقی ملکوں ہیں تو دیفنس طرحوں کو بھی آئیں اور ملکے مشکلات کو پیس کریں گی خواجہ صاحب پچھلے سال ایک بھی معاشی حدف پورا نہیں ہوا کیا یہ تیرا جماعتی حکومت کی ناکامی ہے ناکامی نہیں جی ہمارے جن حالات میں ہم نے انہیرٹ کیا تھا اگر ہم اپنی سیاست کو بچاتے تو یہ اور بھی معاملات اور بھی خراب ہو جانے سے ہم نے سیاست اپنی ضرور گمائی ہے لیکن حالات جو بہت خراب تھی ان کو مزید خراب ہونے سے ضرور بچایا ہے کم از کم ایک بند باندھی رکھا ہے ہم نے پورا ایک سال جو ہے قابل رسک سردی سیاست ایکشن اپنی ٹائم پر ہو رہی ہے سر خطے میں سب سے کم ہمارے رکھ دفاعی بجٹ ہے سر کیا کہیں گی اب اس بارے میں کدر کیسے جنس دفاعی بجٹ کے حساب سے اپنی دفاع پر ناپے جو جذبہ ہیں اور جو ہمارے آفواج جو ہیں ان کے حساب سے ناپے دفاعی مضبوط ہے رام ناپ سو ہوں کوئی فرق نہیں ہے خاطرخواہ بجٹ دے رہے ہو بھی سنا رہے ہیں خاطرخواہ بجٹ دے رہے ہیں خاطرخواہ بجٹ دے رہے ہیں خاطرخواہ بجٹ رکھا جا رہا ہے جی جی بالکل جس طرح میں نے پہلے کہا ہے کہ جس طرح باقی سیکٹرز میں مشکلات ہیں اُس طرح ڈیفنسٹر بھی ہیں سب کو ملکے ان مشکلات کا سامنہ کرنا ہے بجودہ سیاسی صورتحال صرف کس طرف جا رہے ہیں ہم آدمی کو جس کے لئے آپ نے اپنی سیاست بھی گواہی مسائل کو ٹیکل کر رہے ہیں تو اس کو کیا ریلیف ملے گا اس کی زندگی کو ملے گا میں ضرور اس بجٹ میں سوالی مجھے سوئے بتائے گئے ہوئے ہیں آپ کو ابھی اس بجٹ میں بکر اس پیس پر خدا لگ جائے گا لیکن جتنی ہم حالات کے مطابق ہو سکتا ہے نہ دے سکے لیکن ہم نے ضرور اس چیز کا مددنہ اور ریلیف ملی ہے لیکن ان سراب الاخلات میں جو کچھ ہو سکتا تھا وہ ہمیں کیا سر پولیٹیکل انجینرنگ جو ہو رہی ہے سر اس کے پیچھے کون ہے سر جو نئی سیاسی جماعتیں بن رہے ہیں سر جو انجینرنگ کا نہیں بتا سر جو نئی سیاسی جماعت بن رہی ہے اس ٹیکل میں پاکستان تہلی انجینرنگ تو جو ہے وہ شہصدان جو آپ کی مرضی کر رہے ہیں جو جہاں جا رہا ہے اپنی مرضی سے جا رہا ہے انجینرنگ کون سکتا تھا خواجہ صاحب سر یہ انتخابی بجرہ ہے سر جانگیر ترین کی پارٹی سے کوئی نون لی کو تھرٹ ہے نہیں جی ہمیں اللہ کا فضل ہے کوئی ہم میں ہو سکتا ہے ان کے ساتھ ملکہ الیکشن لڑے ہیں جو ہیں ان کے ساتھ بھی جس طرح مولان فضل رمان صاحب نے کہا ہے کہ سیٹ اڈجسمنٹ ہو سکتی ہے لیکن ایک پلیٹ فارم سے الیکشن لڑنا مشکل ہوگا میرا خیال ہے یہ ایک اچھی تجویر الیکشن اپنے ٹائم کے ساتھ بلکل انشاءاللہ